ممیدین اکرام اس وقت ہم تربلہ مولا میں مولا ابو الفضل عباس کے حرم سے منسلک یہ ایک مقام ہے جسے مقام قفل ایسر کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو تاریخی حوالوں میں اس جگہ کا نام ہے جہاں پر حضرت ابو الفضل عباس کا بایاں باغو ان کے بدن سے کٹ کر جدا ہوا تھا اس جگہ کی تاریخی حصیت تربلہ کے مقتل میں مسائب میں ہمیں بارہ سننے کو ملتی ہے جب دعویان نے اس بات کو روایت کی کہ حضرت ابو الفضل عباس کا بایاں بازو جب کٹ کے جدا ہوا تو کس مقام پر تھا تو تاریخ دانوں نے وہاں بیٹھ کر اس جگہ کا حساب لگایا اور یہاں پر ایک زیارتگاہ قائم کر دی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صبح سے شام تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زائرین ابو الفضل عباس کے لئے جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر اس مقام کی زیارت کرتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے دو بازو مختلف مقامات پر ان کے بدن سے جدا ہوئے ایک مقام جو ہے وہ قفل ایسر یہاں پر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کے بالکل بچھنے سائٹ پر ایک اور جگہ پر ہے حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں ہم یہ دولہ کہتے ہیں کہ وہ شکسیت ہیں کہ واحد شکر کربلا کے شہداء میں ان کی شہادت کی جوزیات بھی ہمیں پتا ہیں یعنی ان کے بازو کے کلم ہونے کے نشان تک تاریخ نے محفوظ کر لی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کی یہ غیر معمولی شخصیت کس قدر بلند مقام و برتبے کی حامل ہوگی کہ تاریخ دانوں نے اس بات پر بھی محنت کی کہ آپ کے بازو کہاں جدا ہوئے کہ یہی بازو پر جن پر اہلِ حرم کو اتنا ناز تھا اور جس شہ کی مرکبی حیثیت ہوتی ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ باقی رہتی ہے حضرت ابو الفضل عباس کے بازووں کے نشان کے مقامات تاریخ میں محفوظ ہو جانا اس بات کا صدود ہے کہ ان بازووں پر اہلِ حرم کو اور جو کربلا کے مقدرات تھی اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مان اور یقین تھا